اصلاح جو آپ سے ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آج کل سوسائٹی میں ایکسٹرا میریٹل افیر کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور یہ تعداد کی کوئی میریشو تو نہیں بتا سکتا لیکن ماہر نفسیات بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے کیسز کی تعداد بڑھ گئی ہے ریپورٹ ہو رہے ہیں تو پہلے تو اس بات کو آپ کلیر کریں کہ کیا ایسا ہے سوسائٹی میں آپ بھی کیونکہ آپ کے پاس بھی کیسز آتے ہوں گے جے بالکل آتے ہیں کیسز اور ایکسٹرا میریٹل افیرز جو ہے وہ پاکستان میں مطلب پوری دنیا میں ہی ہے لیکن پاکستان میں اس وقت اکھارڈنگ ٹو اسلام اگر ہم دیکھیں تو ہونے تو نہیں چاہیے تھے لیکن انفورچنیٹلی ہیں یہ رشتہ جسے اللہ نے بڑا پاک بنایا میاں بیوی کا رشتہ اللہ نے اس دنیا کو تقلیق کیا میاں بیوی کے رشتے پر اتنا بڑا رشتہ اتنا بڑا مقام ایک دوسرے کے لیے کہ شہر کو سجدے کا اگر حکم ہوتا اللہ کے بعد تو وہ شہر کو ہوتا بیوی کے لیے اتنا بڑا مقام دے دیا ایک مرد کو اتنی بڑی عزت دے دی تو یہاں پر لوگوں نے اس میاں بیوی کے رشتے کو سمجھا ہی نہیں اس کے تقدس کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں اس کے تقدس اور احترام میں جہاں جتنا قصور جو ہے وہ مرد کا ہے وہاں اتنا عورت کا بھی ہے کیونکہ عورت جو ہے نا وہ شائستگی کا نام ہے عورت خوبصورتی کا نام ہے عورت ایک ایسی جو ہے وہ شخصیت کا نام ہے کہ جس میں ٹھہراؤ ہو جس کے بات کرنے کے انداز سے جس کے گھریلو کام کرنے کے انداز سے جس کے بچے سمالنے سے شہر تک سمالنے یا سسرال تک سمالنے کے انداز سے یہ اندازہ ہو کہ ایک عورت جو ہے وہ کتنی الیگنٹ ہے وہ کتنی پڑا لکھا ہونا میٹر نہیں کرتا آپ پڑے لکھے ہیں تو پڑے لکھے جاہل بھی ہیں یہاں پہ میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ کتنے سمجھدار ہیں آپ کو کتنا شعور ہے تو یہاں پر ہم نے میاں بیوی کے رشتے میں شعور جیسی چیز کو ختم کر کے باہر یہ چیز تلاش کرنا شروع کر دی باہر ایکسٹرا میٹر افیرز میں خواتین کو جو ہے وہ ہم نے تلاش کیا زیادہ تر اس میں تعداد مردوں کی ہے اکثر اکھاد لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی عورتیں بھی اسی تعداد میں جو ہے بلکہ میری آپ سے جب پہلے بات ہو رہی تھی ابھی ہم جو ہے وہ رستے میں آتے بات کر رہے تھے میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے ایک پوڈکاسٹ میں کہا میں اب ریکال نہیں کر رہا کس پوڈکاسٹ میں آپ نے کہا کہ مردوں کی جو تعداد ہے وہ زیادہ ہے عورتوں سے ایکسٹر میٹر افیر میں تو مرے لیے یہ میت تھوڑا کنفیوزنگ تھا نہیں ہونا چاہیے یہ کسی سائٹ پہ بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ جو تعداد کا توہین آپ نے کیا تو مجھے لگا کہ یہ مرد جو ہیں اگر زیادہ ہیں اس طرف تو یہ ریلیشن بیلڈ پھر کہاں پہ کرتے ہیں جا کے اگر خواتین انوالڈ نہیں ہیں تو دیکھیں خواتین انوالڈ ہوتی ہیں تو مرد جو ہے وہ اس کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ اس میریٹر افیر کی طرف جائے ایکسٹر میریٹر میں تھوڑا بیس دوں مردوں کو لے کے مجھے سن کے آپ کی بات یہ لگا کہ اس کو کلیر کرنا چاہیے نہیں دیکھیں مرد جو ہے وہ پہل کرتا ہے مرد ہمیشہ جو ہے وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کوئی ایسا اپنا شکار کوئی ایسی چیز کوئی ایسی عورت کہ جو اس کی بات سنیں جو اس کو عزت دے مرد کو عزت چاہیے مرد کو معاشرے میں آپ محبت نہ دیں آپ کچھ بھی نہ دیں لیکن اگر آپ اس کو عزت نہیں دیں گے تو وہ آپ کے ساتھ نہیں چلے گا جو عورتیں اپنے شوہروں کو عزت دیتی ہیں جو اپنے شوہروں کے مقام کو سمجھتی ہیں شوہر ان کے ساتھ بے وفائی کر بھی رہے ہو تب بھی ان کا خیال رکھتے ہیں ان کے ساتھ ایک ان کا ایک الگ تعلق جو ہے وہ اسوسیٹ ہوتا ہے کیونکہ ان کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ عورت کچھ بھی ہے میں اس کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ بھی کر رہا ہوں لیکن میں نے اس کی عزت کرنی ہے کیونکہ یہ میری عزت کرتی ہے میاں بیوی کا رشتہ محبت سے زیادہ عزت پر ٹکا ہوا ہے عزت سب سے بڑی چیز ہے دنیا میں کسی بھی معاشرے میں آپ جب اور خاص طور پر اسلام میں اکارڈنگ ٹو اسلام اگر ہم دیکھیں ہم سب مسلمان ہیں اور مسلم ہونے کا تقاضی یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کریں لیکن میاں بیوی ہونے کا بھی یہی تقاضی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کریں جہاں عزت ہوگی وہاں محبت آٹومیٹکلی آ جائے گی لیکن ہم نے محبت پہ کام کیا کہ جی محبت ہونی چاہیے میرا شوہر مجھ سے محبت کرے میں جو ہے وہ شوہر نے کہا کہ میری بیوی مجھ سے محبت کرے لیکن عزت کا تقاضی کہیں نہیں ہے عزت کا تقاضی کتنے پرسنٹ جو ہے وہ لوگ یہاں پہ کر رہے ہیں ذرا ہمارے معاشرے میں غور کریں تو آپ کو پرابلم یہی نظر آئے گی کہ معاشرے کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ نہ بیوی شوہر کو اور نہ شوہر بیوی کو عزت دے پا رہا ہے محبت تو بڑی دیر کی بات ہے بڑی دور کی بات ہے محبت تو آج کے زمانے میں ہے نہیں جو باہر ایکسٹرامیٹل افیرز چل رہے ہیں اس میں بھی محبت نہیں ہے وہاں بھی بھی آپ کی جو ہے وہ اپنے جس نفس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ اسلام کہہ رہا ہے اسی نفس کو جو ہے وہ آپ کنٹرول کیے بغیر اس عورت کے ساتھ اپنا تعلق بنائے ہوئے ہیں جو آپ ایک ناجائز تعلق ہے جس میں جائز کوئی چیز موجود نہیں ہے لیکن ناجائز رکھنے پر آپ کی بیوی کو بھی اتراز نہیں ہے اگر اس کو وہ آپ کے ناجائز تعلق کو پکڑ لیتی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں جو خاموشی اختیار کر لیتی ہے مگر اگر جو ہے وہ شوہر نکاح کر لیتا ہے اور نکاح کر کے دوسری بیوی گھر لے آتا ہے تو وہی پہلی بیوی جو ہے وہ طوفانیں بدتمیزی جائے وہ برپا کر دیتی ہے پورے جہان میں اس کو جائے وہ بیزت کر دیتی ہے بدنام کر دیتی ہے مطلب آپ نے مرد کو روک لیا صحیح کرنے سے اور آپ نے اسے لگا دیا غلط کرنے پہ یہاں پر بہت زیادہ قصور عورتوں کا ہے میں یہ ہمیشہ صافر واضح کہتی ہوں کہ اگر عورت نے یہ تسلیم کیا ہوتا کہ مرد کو اسلام میں چار شادیوں کی اجازت ہے لیکن یہ نہیں ہے یہ جو مرد کو بے وفاہ کہا جاتا ہے یہ بے وفائی کوئی چیز نہیں ہوتی مرد کو اجازت ہے چار شادیوں کی اگر اس نے شادی کر لی ہے تو اس نے آپ کے ساتھ بے وفائی نہیں کی اگر وہ آپ کو بھی رکھے گا دوسری بیوی بھی رکھے گا تیسری بھی چوتھی بھی رکھے گا اور آپ کو چاروں کو برپور حقوق دے گا یا دو بیویوں کو صحیح حقوق دے گا تو اس میں یہ اس کی بے وفائی نہیں ہے یہ اس کو اللہ نے جو ہے وہ اجازت دے رکھی ہے تو اس پر آپ جو ہے وہ چیخ چلانا نہیں کر سکتے میں پڑھ رہی تھی کہ امام جعفر صادق جو ہے ان کے حوالے سے کہ انہوں نے جو ہے وہ یہ بیان فرمایا کہ مرد وہی ہے جو ایک سے زیادہ شادیاں کرے اب میں بڑی یہ پڑھ کر جو ہے وہ حیران ہوئی اور مجھے اس چیز کا بڑا جو ہے وہ ڈیفرنٹ مجھے جو ہے وہ محسوس ہوا کہ مرد وہی ہے جو ایک سے زیادہ عورتیں کہتے ہیں کہ جو ایک عورت کے ساتھ رہے اسے بے وکوف مرد کنسیڈر کیا جاتا ہے ساری عورتوں کو آپ اپنے خلاف کرنے جا رہی ہیں اچھا میرے خلاف ہیں پاکستان کی آپ کی ساری عورتیں میرے خلاف ہیں لیکن وہ عورتیں میرے بالکل خلاف نہیں ہیں جنہیں میری بات سمجھ آ جائے جو وقت پہ سمجھ جائیں اچھا ہونا پھر بھی وہی ہے آپ کے شوہر نے جس نے باہر جانا ہے اس نے جانا ہی جانا ہے میرے کہنے سے یا کسی کے کہنے سے اس نے رک نہیں جانا لیکن اگر عورت یہ سمجھ جائے گی کہ اس نے اپنے شوہر کو سپیس دینی ہے اور شوہر یہ سمجھ جائے گا کہ اس نے اپنی بیوی کو سپیس دینی ہے بیویوں کو حکم نہیں ہے ایکسٹرہ میریٹرل افیر بار چلانے کا شوہروں کو بھی حکم نہیں ہے لیکن شوہروں کو شادی کرنے کا حکم ہے مگر بیوی کو ایک ہی وقت میں کوئی دوسری شادی کرنے کا حکم نہیں ہے عورت کو وہ ایک ہی مرد کے ساتھ رہے گی اب آپ دیکھیں لیکن مرد ایک سے زائد عورتوں کے ساتھ رہ سکتا ہے یہ کیا ہے اب یہ بحث ہے اس میں ایک نفسیاتی پہلو ہے اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں مولانا صاحب والی باتیں کرتی ہوں آپ اکارڈنگ ٹو اسلام باتیں کرتی ہیں میں نے بہت چھوٹی عمر میں قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھا الحمدللہ اور میری والدہ کیونکہ ان کا سید گھرانے سے تعلق ہے تو وہ اس حوالے سے جو ہے وہ ہمیں بڑے قصے سنایا کرتی تھی جس وقت میں بچے بچیاں پریوں کی کہانیاں سنتے تھے نا ہم اس میں جو ہے وہ اپنی والدہ سے اسلامیک پوائنٹ فیو سے جو ہے وہ شجاعت اور بہادری کے قصے سنا کرتے تھے خواتین کے اور وہ بتایا کرتی تھی کیونکہ وہ خود ایک بہادر خاتون تھی انہوں نے چار بچوں کو جو ہے وہ بغیر باپ کے پالا تو ظاہری بات ہے ان سے بہادر کون ہو سکتا تھا آج بھی میں ان کی عظمت کو سلام پیش کرتی ہوں کہ جن کی میں بیٹی ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ جو ہے وہ عزت اور اس تقریم تک پہنچانے اس مقام تک پہنچانے میں میری والدہ کا ہاتھ ہے کیونکہ میرے والدہ صاحب تو تھے نہیں بہت چھوٹی تھی تب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو میری والدہ نے ہی مجھے پالا ہم چار بہن بھائیوں کو پالا اور ہماری بہت اچھی تربیت کی اس معاشرے میں رہتے ہوئے بھی اچھا اس میں جو میں سوال یہ تھا کہ نفسیاتی پہلو یہ ہے آپ نے ابھی کہا کہ مرد جائے گئی جائے گا دوسری سائٹ پہ چلیں ہم میجورٹی کی بات کر لیتے ہیں مارجن دے دیں کیونکہ ساری خواتین شک نہ کرنا شروع کر دیں ساری خواتین یا سارے مرد بھی تو ایسے نہیں ہوتے کیونکہ کیونکہ